بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیہت رحم والا ہے ویلکم کرتا ہوں ایم بی کچن میں آج ایک اور ریسی پی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج میں آپ انہوں کے ساتھ چکن کی کڑھائی کی ریسی پی شیئر کرنے لگا ہوں جو پاکستانی ہوتلوں والا سٹائل ہوتا ہے بالکل یہاں پر میں نے سوا کی دو چکن لیا ہے اس کے ساتھ میں کاری مرچی ہاف سپون لیا ہے نمک ہاف سپون لیا ہے گرم مسالہ میکس پوڈر ہاف سپون لیا ہے اور ون فورتھ سپون لیا ہے لال مرچ کا وہ بس کلر دینے کے لیے اس کے ساتھ میں نے جنجر گرلے کا پیس لیا ہے اور ٹوماتر لیا ہے تین سے چار عدد آلموسٹ چار سو گرام ٹوماتر پین میں آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ چکن ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے پھر اس کو کبر کر دیں گے تھوڑا دیر کے لیے چکن ہمارا پاک رہا ہے پانی چھوڑنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر گرم مسالہ نمک میں نے پہلے ایڈ کر لیا تھا کالی مرچ گرم مسالہ اور یہ بھوڑا سی لائل مرچ ایڈ کر دیں گے ہاں جو مسالہ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب یہ ٹماتر میں نے بڑے بڑے کیو بنا لیا ہے اس کے پھر چلکے بعد میں نکال لیں گے یہ اس کے اوپر ایسے بچھا دیں گے اور اس کو کبر کر دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں تماتر ہمارے گل چکے ہیں اب اس کے کبر ایسے نکال لیں گے ایسے پکڑیں گے یہاں سے اس کے کبر آرام سے اٹھا جاتے ہیں اس طرح سار اس کے کبر نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ایزی لینی کر جاتے ہیں ہاں جی تماتر ہمارے تقریباً پک چکے ہیں اب اس کے اندر ادرا پسند کا پیسٹ ڈیڑ چھ مچ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں چکان ہمارے تقریباً پک چک ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے تھوڑا سی گریون چلی کٹیوی ایڈ کر لیں گے اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن کڑے ہماری تیار ہو چکی ہے بلکل زبرس بن چکی ہے ماشاءاللہ دیکھیں لائپ لائپ سی گریبی بنی ہے اب اس کی گریبی کامی جی زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیں گے گریون چلی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے ادرک رکھا تھا ایسے سلائز بنا کے یہ ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن کڑے ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں چکن کڑے ہمارا ریڈیا ہو چکے ہیں بہت زبرس بنائے ماشاءاللہ آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا بہت سیمبل طریقے سے بنائیے ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ پھر حضرت خدمت ہوں گا تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے لستداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ